اگر یہ سواب ہوتا ہے تو نبی یا صحابہ نے کیا ہوتا ہے یا ان کے دور میں پایا جاتا اور اب جو ہے اس کی کارٹ میں ایک چیز زیادہ سننے میں آتی ہے کہ اگر آپ ان سے یعنی وہاں بھی اسے کوئی ایسی چیز بولتے ہیں کہ بھئی جیسے ڈاکٹر زاکر نایک سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کوٹ پینڈ پینڈ پینڈتے ہیں اسلام کو یہ کلچر کے حساب سے ہے یا نہیں ہے تو اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوٹ پینڈ اگر آپ پھولیں گے کہ وہ پہنتا ہے تو وہی صحابہ نے نہیں پہنا تو اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ سواب کے لیے نہیں پہنتے یعنی کسی چیز کو سواب سمجھ کر کرنا جو نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا وہ خلط ہوتا اور اگر ایک دنیاوی طور سے کوئی چیز کی جا رہی ہے مثلا یہ کہ پکے گھر بنانا یا ٹائلز وغیرہ لگانا تو اس کا تعلق دین سے یا سواب سے نہیں ہوتا اس لیے اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں بدمذہب سے کہ آپ لوگ بائیک وغیرہ چلاتے ہیں یا دوسری گاڑیاں چلاتے ہیں صحابہ نے تو یہ بھی نہیں چلائی تو اس کی دلیل میں وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں دنیاوی فائدہ پہنچانے کی چیزیں ہیں اور اس کا نہ تو تعلق دین سے اور نہ ہی اس کا تعلق سواب سے ہے تو اس میں سواب وغیرہ کبھی کوئی معاملہ نہیں لیازہ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ چیز اس بارے میں یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں تفصیلن بیان جو ہے وہ کتاب جا الحق کے اندر بھی موجود ہے دوسرا اگر آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے جائیں گے تو ایک بک کا لنک ہے اور اس کے اندر بک ہے ہر بدعت گناہ نہیں آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری معلومات مل جائے گی ہندی کی کتاب ہے ہر بدعت گناہ نہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی رد وحابیت سے ریلیٹیڈ آپ کو سوال سارے ملیں گے کہ جو وہ اعتراض کرتے اور ان کے جوابات ہوں گے دوسری بات یہ کہ علماء نے اس کے بارے میں تفصیلن بہت مرتبہ موقع با موقع بیانات کیے کر دیئے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے پوری تفصیل ڈیٹیل جاننے کے لئے علماء کے ان بیانات کو بھی سننا چاہیے ان کی دلائل کو بھی سننا چاہیے ان کی منطق کو بھی سننا چاہیے تاکہ آپ کے جو ہے وہ وس وسے دور ہو سکے اور آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکری مل سکے کیونکہ لوگوں نے آج کل یہ جو ایک ٹرم بنا لی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا نبی نے نہیں کیا لہٰذا دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے نہیں کر سکتے اولاں تو ایسا کوئی اصول اور قائدہ شریعت کے اندر لکھا ہی نہیں ہے نہ تو کوئی وہابی نہ ہی کوئی دیوبندی کہلانے والا یا قاسمی کہلانے والا باؤنڈیشن لگائی ہو کہ جو کام دینی شریعت میں نبی صحابہ نے نہیں کیا وہ جو ہے بعد میں نہیں کیا جا سکتا اگر اسی باؤنڈیشن یہ ایسے کریٹیریاں لگا دیا جائے تو پھر اس اسلام کو جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا مذہب نہیں بتائے جا سکتا کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں جو ہے وہ علماء وقت کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں جو ثواب بھی ہوتی ہے اور دین بھی ہوتا ہے تو اسی لئے یہ کہنا کہ نبی صحابہ نے نہیں کیا لہذا نہیں کر سکتے تو یہ سب سے پہلے تو لوگوں کے بہکانے والی جہالت والی باتیں ایسی کوئی دلیل شریعت کے اندر نہیں ہے شریعت کے اندر کلی قائدہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کے جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کا کرنا جائز ہے اگرچہ بندہ وہ دین میں نفع پہنچانے کے لئے کرے مسلمان کو نفع پہنچانے کے لئے کرے یا مسلمانوں کی آسانی کے لئے کرے یا اپنی ذاتی مفاد کے لئے کرے اگر وہ کام شریعت سے نہیں ٹگراتا تو اس کے لگانے یا اس کے استعمال کرنے یا اس کے وجود میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا خود نبی پاک کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ دین کے اندر بعد میرے بہت ساری نئی چیزیں پیدا ہوں گے اور اس میں سب سے بہترین وہ ہوگی جس کو عمر ایجاد کریں تو حضور پاک کا یہ فرمان کہ میرے بعد بہت ساری چیزیں قیامت تک دین کے اندر جو ہے وہ نئی آتی رہیں گی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے اندر بہت سی نئی چیزیں ایسی ایڈ ہوں گی اور ان میں جائز چیزیں بھی ہوں گی کیونکہ یہ کہنا کہ ان چیزوں میں بہترین وہ ہوگی جو حضرت عمر ایجاد کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری جائزوں میں بہترین چیز وہ ہوگی جس کا ایجاد حضرت عمر کریں تو مطلب یہ کہ قیامت تک نئی چیزیں دین میں آتی رہیں گی یہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں جو آپ کو بد مذہب یا ایم قاسمی جیسے دیوبندی کہلانے والے یعنی چھپانے والے اپنا آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ایسی بھی حدیث ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نئی چیزیں آئیں گی اور حضرت عمر کی ایجاد کردہ چیز ان سب نئی چیزوں سے بہترین ہوگی اس چیز کا اشارہ حضور نے پہلے فرما دیا دوسری بات یہ ہے اب یہ جو دلیل ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کسی بھی بات کو کہ یہ ثواب اور دین نہیں ہے دنیا کی چیزیں اس کو کر سکتے مثلا یہ کہ ابھی آپ کسی سے پوچھیں گے آپ یوٹیوب پر بیان کر رہے ہیں کہ دین صحابہ نے ایسے پھیلایا تو وہ کہیں گے یہ تو ایک ذریعہ ہے اس میں تو وہی ثواب یا دین کا تعلق نہیں ہے تو دین اور ثواب کے تعلق سے بہت ساری مثالیں سی دی جا سکتے ہیں جس کا تعلق دین اور ثواب کے ساتھ ہے لیکن صحابہ کے یا حضور علیہ السلام کے دور میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی اس کی موٹی سی مثال میں پہلے بھی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ آج کے دور میں مسجد کے اندر دیوبندی مسجد میں لوگ قرآن پاک کی پیٹی ثواب سمجھ کے نہیں رکھتے یہ سوچ کے کہ یہ قرآن پاک جب لوگ پڑھیں گے تو وہ ثواب ملے گا کیا یہ دنیا کا معاملہ ہے یا یہ دین کا معاملہ ہے کیا اس کا تعلق ثواب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو لوگوں کو جو مسجد میں پیٹی آیا یا قرآن پاک رکھتے ہیں لوگوں پر پڑھنے کے لئے تصویح رکھتے ہیں ان پر ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا پہلا سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ثواب نہیں ملے گا تو یہ ان لوگوں پر رکھنا تو پھر فضول خرچی ہے یعنی کوئی اسی بات ہی نہیں ہے جس میں کوئی ثواب نہ ہو اور پھر کوئی فائدہ بھی نہیں لگے رکھنے کا اور اگر قرآن پاک مسجد میں رکھنے سے یا تصویح مسجد میں رکھنے سے رکھنے والے کو ثواب ملے گا تو یہ وہ ثواب کا کام ہے جو نہ تو صحابہ کے دور میں ہوا نہ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تو کیا ایسا ثواب جائز ہے یعنی اس مسئلہ کے اندر کی جن کو دوسرے ثواب کے کام برے لگتے ہیں کہ تو نبی کے ٹائم میں نہیں ہوا اور آپ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہو تو کیا دیوبندی حضرات مسجد میں ثواب سمجھ کر قرآن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یا مسجد میں ثواب سمجھ کر تصویح وغیرہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو ان کا سمجھا ہوا ثواب ایسا ثواب کے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا نہ تو صحابہ سے ثابت ہے اس پہ ثواب کیوں کر مل سکتا ہے جبکہ وہ بھی دین میں نئی چیز ہے اسی طریقے سے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو لوگ ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ ثواب کی امید بھی ہوتی ہے ثواب بھی ملتا ہے اور وہ کام نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یا پہلے زمانے کے اندر وہ نہیں ہوتا تھا ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیکھیں آج جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں یا آل انکورس کے اندر پڑھائی کرتے ہیں تو کیا صحابہ اکرام اسی طریقے کا معاملہ کیا کرتے تھے اگر نہیں کرتے تھے تو اس پہ آج کے دور میں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا تو پیٹ میں تر دیسی چیز سے ہوتا ہے کہ لوگ جو دنیا کے کام کرتے ہیں وہ دنیا سمجھ کر کر رہے ہیں اس پہ تو کوئی ثواب کا معاملہ نہیں ہے لیکن آپ دین سمجھ کے کر رہے ہو تو یہی جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی دین سمجھ کر مسجد میں قرآن رکھتے ہو کسی کی وفات کے بعد کسی کے نام سے قرآن رکھنا کسی کے نام سے تصویر رکھ دینا یہ بھی سب حسال سواب کی قصہ میں اس کی دلیل آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے جبکہ یہ کام بھی نہ تو دور انسالت میں تھا نہ ہی صحابہ کے وقت میں تھا دوسری سب سے اہن چیز یہ ہے کہ دن مقرر کرنے کے بارے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تیجہ چالیس میں کر لیا یا بارہ رویل اول میں مرات شریف کر لی دن مقرر کر لیا تو ٹھیک ایسے ہی چالیس دن کی جماعت میں جانے کے لیے صحابہ نے دن مقرر کیا تھا یا تین دن کی جماعت کرنے کے لیے صحابہ نے دن مقرر کیا تھا تو اب اگر کوئی شخص چالیس دن کی جماعت میں جاتا ہے تو اس کو سواب ملے گا یا نہیں ملے گا اگر اس کو سواب ملے گا تو کس حدیث سے ملے گا کیا یہ چالیس دن مقرر کرنا صحابہ کا نبی کا یا کسی بزرگ کا طریقہ تھا کہ جنہوں نے چالیس دن مقرر کیے ہوں کہ چالیس دن کی جماعت میں جائیں گے تو سواب ملے گا اور اگر چالیس دن جماعت دنیا کا معاملہ ہے دین کا نہیں ہے تو وہ تو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ دین کا معاملہ ہے ہی نہیں اور اگر آپ اس کو دین کا معاملہ کہتے ہو تو ظاہر ہے کہ دین کا معاملہ ہے تو سواب بھی ہوگا تو دین کا وہی معاملہ اپنایا جائے گا سواب کا کہ جو دورِ رسالت میں ہو یہ صحابہ کے وقت میں ہو اب اپنے ہی قائدِ قانون سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی دوسرا ملاد کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سواب سمجھ کے کر دو گے تو برا ہے سواب کا کام وہی ہوتا ہے جو نبی نے کیا ہو یہ صحابہ نے تو کہ چالیس دن کی جماعت میں جانا یہ سواب کا کام نبی یا صحابہ میں سے کسی نے کیا تھا یہ اس کا حکم دیا تھا اور اگر رہا ہے کہ دین کی تبلیغ تو وہاں پر اپنے پاس سے وقت کو ایڈیشن کرنا ایڈ کر دینا یہ کونسی عدیث سے ثابت ہے کہ چالیس دن ہی جائے تبلیغ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے بندہ گھر سے باہر نکلے لوگوں کو درز دے تبلیغ کرے گھر میں آ جائے یا موقع با موقع اپنی چھٹی کے حساب سے جا کے تبلیغ کر سکتا ہے تو اس میں گھر کو چھوڑ کے چالیس دن سے جانا حالانکہ صحابہ کا سفر کرنا ثابت ہے لیکن کیا اس میں مقدار تے ہوتی تھی دن کی تعداد تے ہوتی تھی کہ چالیس دن ہی جائیں گے تین دن ہی جائیں گے تو یہ سب معاملہ بھی جو صحابہ کے دور میں یا نبی کے دور میں نہیں ہوتا تھا آج جو ہے وہ دوسرے مذہب یا دوسرے مسلک کے دور میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کو صواب سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جب آگا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام نبی صحابہ نے نہیں کیا آپ دین یا صواب سمجھ کے کرتے ہو اس لئے برا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چالیس دن ہی جماعت میں جانا بھی دین اور صواب سمجھ کے ہی جائے جاتا ہے یا گناہ ملتا ہے اگر صواب ملتا ہے تو کس صحابہ نے رکھا تھا تو ایسے سیکڑوں کام دوسرے مسلک کے اندر ہوتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی کے دعا دکھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور کہ جب لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں تو اہل سنت کے مستحبات کی چیزیں کہ جو پرانے زمانے سے رائج ہیں بزرگوں کے ٹائم سے اس پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ اہم قاسمی جیسے لوگ نہیں جانتے کہ قاسم نانوتوی اشرف علی تھانوی ان کے جو بزرگ ہیں ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ تک بھی ملات شریف کے نیاز واتیہ کے کائل ہیں شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی اور شیخ عبدالحق مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت اور ان سے پرانے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ سب حصال سواب و نیاز کے کائل ہیں تو آج کے ٹائم میں یہ جو نیا دین لے کر آئے جاتا ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ملات شریف منانا یہ آج کل نیا رائجوائک تو یہ نیا نہیں ہے انشاءاللہ اب اس پر موقع ملا تو میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ ملات شریف نیا ہے یا دیوبند مدر سے بننے سے یا ان کے بزرگوں کی پیدائش سے بھی پہلے کا معاملہ ہے تو یہ ملات کرنا نیاز فاتح کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں اب اس کو نیا سمجھ کر لوگوں کے اندر ہی جو بند کرانے کی کوشش ہے یہ بند کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کام پہلے سے رائج تھا تب جا کے بند کرائے جا رہا ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ نیا ایجاد ہو گیا نیا تو ایجاد ہی کیسے ہوگا جو چیز پہلے سے چلتی آئی ہے اس کو بند کرانے پر یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے اور بند کرانے والا نیا کوئی ڈراما لے کر آیا ہے جو اس کو بند کرانے کی کوشش میں ہے تو ہر وہ کام کے جو صحابہ نے یا نبی نے نہیں کیا وہ ناجائز ہوگا ایسا نہیں ہے سیکڑوں کام اسلام کے اندر شریعت میں صحابہ اور رسول کے بعد یا اس دور کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے جو صواب کے ہوں گے نفے کے ہوں گے اور وہ عبادت بھی ہوں گے اور وہ ایسے بھی ہوں گے جس سے مسلمان کو فائدہ ہو اور وہ بہت سارے کام پہ اللہ تبارک وطالہ مسلمانوں کو مغفرد بھی کرے گا تو یہ ایک قائدہ جو باطل قائدہ اور جھوٹا قائدہ ہے کہ جو نبی صحابہ نے نہیں کیا ہم کیوں کریں یہ ایسے مکار اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں کہ ہزاروں کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اور صواب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو نبی صحابہ نے نہیں کیا لیکن ملاد حسالے صواب کے اوپر جب ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ بہکاتے ہیں کہ یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا تو اسی طرح ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ جو یوٹیوب پہ بیان کر رہے ہو اس پر صواب ملے گا یا نہیں ملے گا اگر صواب ملے گا تو صحابہ نے کیا ایسے ہی دین پھیلایا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا جس کو مسئلہ پیش آتا تھا وہ اہل اہم کے پاس چل کر جاتا تھا تو آپ چل کر جائیں سب سے پہلے تو کسی کے پاس چل کر جائیں سوشل میڈیا پہ سوال نہ کریں اور سوال پوچھیں تو پھر آپ لوگوں سے کہیں کہ یہ میرا کام دین کا یا سواب کا نہیں ہے تو لوگوں سے یہ کہنا کہ اس میں ہم دین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ تو پھر باطل چیز ہوئی نا اس ذریعے سے دین کی خدمت یا سواب کی امید سمجھنا جو دورہ رسالت میں نہیں تھا تو پھر یہ تو مردود ہے یہ تو ایک بدعات ہے اور بدعات جو ہے وہ دیوبندی حضرات کے نزدیک ہسنا نہیں ہوتی صرف جو ہے وہ بدعات وہ بری بدعات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بری بدعات ہے کہ دین کا کام اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے صحابہ نے کبھی کیا ہی نہیں تو وہی طریقہ اپنایا جائے کہ جو نبی یا صحابہ نے اپنایا ہو اسی طریقے سے دین پھیلائے جائے چالیس دین یا تین دین کا کوئی قائدہ حدیثوں کے اندر نہیں ملتا نہ جانے کا نہ سفر کا نہ اس کے پیچھے کوئی دلیل لہذا ملاد کو لے کر یا حضور علیہ السلام کی ولادت کو لے کر تو دلیلیں ملتی ہیں کہ خود حضور علیہ السلام جو ہے وہ پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے لئے دلیل یا خوشی بھی اس بات کی اظہار کرتے تھے کہ میں شکر کے لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی تو یہ تو حضور کا خود فیل ثابت ہے جو ان کا انداز ہوتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے تھے تو ایسے ہی آج مسلمان دوسرے طریقے سے جو مسلمانوں میں رائج ہے اس طریقے سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور ان کو جن کے سیکڑوں کام صحابہ اور رسول کے خلاف جا کر سواب کی امید سے کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن آدھے دورے کاموں کو وہ لوگوں کے اندر بدعت جو ہے وہ بتاتے ہیں اور ایسے لوگ جو اپنے مسلک کو بتانے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو بھی اس کے دلیل میں وہ اپنا آپ کو سننی کہتے میں ملیں گے لیکن کبھی اپنا آپ کو یہ نہیں بولیں گے کہ ہم جو ہے وہ دیوبندی مسلک سے ہمارا تعلق ہے مسلک بھی ایسا کہ جس کو بتانے میں لوگوں میں شرم آتی ہو پھر اس مسلک میں رہنے کا کیا فائدہ مذہب اور مسلک ایسی چیزیں جس کو آدمی فقر اور گرف کے ساتھ بتائے کہ میں اہل سنت کا ہوں الحمدللہ میں سنی ہوں ہنفی ہوں مسلمان ہوں یا اسلام کو فالو کرنے والا ہوں یا اللہ حضرت عظیم البرکت کو ماننے والا ہوں تو چیزیں ایسی ہوں گے جس کو بندہ خوشی سے اظہار کر کے بتائے جا سکے ایسی چیز کے جس کے اندر نقص ہو بتانے میں شرم آئے تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز اپنا نہیں ہی کیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایسی ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا